وہاں بہت خوشائن بات ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا رش ہے اور چطرال میرے خیال میں دوسری بار گلگیت بلتستان آئی تھی اور یہ بہت خوشائن بات ہے چطرالی کی لڑیوں کے ساتھ ہمارا بیٹنا ہوں سے بات کرنے کا موقع ملا اور بہت مازا آیا اور اسی میچ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمیں دعوت بھی دیئے میرے خیال میں دو اکتوبر کے چار اکتوبر کو چطرال میں بھی گلگیت بلتستان کی ٹیمیں جائیں گی یہ بڑی خوشائن بات ہے اور آپ دیکھ ہوں کا تھوڑا سا شعور کم ہے تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگیت بلتستان سینٹر میں اور یہی ایک پولو ہے جہاں پہ سارے لوگ سارے یونائٹ ہو کے آکے بیٹھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے باقی آپ نے پوچھا کہ انتظامات کا انتظامات کچھ تھوڑے بہت ناکس ہیں باقی میں کچھ کہہ نہیں سکتا آپ کو بہتر بتائی تھی انٹر کے تو باقی بس باقی اچھا ہے سب کچھ انتظامات اچھے ہیں بس تھوڑا بہت ایشوز ہوتے ہیں باقی تو تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کھیل ہی ایسا ہے کھیل یہاں پہ ٹھیک تھا ہے وہاں پہ اپنیت سی تھی وہاں پہ اپنے گھر والا محول تھا یہاں پہ تھوڑے سے مہمان ہو کے آتے ہیں بھر یہ وہاں پہ جگہ کم تھی مگر یہاں پہ بھی بہت زیادہ لوگ آسکتے تھے آپ لیف سائٹ رائٹ سائٹ کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ آسکتے تھے دکھانوں کی ویسے تھوڑا لوگ بہت انچائی سے دیکھتے ہیں کاش اگر یہ گراؤنڈ کی ط پاکستان کیا پاکستان کا ایک بہت بڑا پولو گراؤنڈ بن سکتا تھا مگر بس یہ گراؤنڈ کے تصور سے نہیں بنایا گیا تو بس یہ کہانی ہے لفا کس کے ساتھ اینلائی کے ساتھ ہے ہم دونوں کے ساتھ ہیں ہاں ایک کی طرف جائیں گے تو ایک ٹین ناراض ہو جاتی ہے یہ آپ کی پیر گونسی ہے سیوریٹ کا تو آپ کو پتہ نہیں ہے زبردستی سوڑی راڑشہ میں جی بی سکاؤٹ سوارا رہا ہے مگر یہ ہے کہ دونوں کی طرف سے ہم تو ویڈیو بنا گئے ہیں محملات محملات تو کس کے ساتھ سٹل نہیں ہوتے ہارے کے ساتھ سٹل ہو جاتے اگر کہانی ہے کہ جی بسکاؤٹ کے ساتھ دوستی زیادت سوڑی زیادہ ہے باقی تو مسئلہ نہیں ہے آج جشن آزادی پاکستان پولو کپ کا فائنل مہچ ہے اور یہ بڑا اچھا ایونٹ کا انقاب کیا گیا اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں چترال کی دو پیموں نے بھی اسے لیا اور یہاں پر انہوں نے اپنے کھیل کا مظاہرہ کیا دو خطوں کو خطے کے جو کھلاڑی ہیں جو دو خطے کے لوگ ہیں انہیں مل بیٹھنے کا موقع ملا اور جو شایخین پولو ہیں انہیں دو مختلف راقوں کے ٹیموں کا کھیل دیکھنے کو ملا تو یہ بہت اچھا ایونٹ رہا اور اچھی بات یہ ہے کہ انتظامات بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے ہیں اور فورس کمانڈر گلگت بلتستان کو یہ قراریت جاتا ہے کہ انہوں نے اس گرون کو ایک اچھا گرون بنایا اور پھر یہاں پر ایک اچھے میچ کے لیے انتظامات کیے آئیس پر آپ فورس کمانڈر کا پولو ایسیشن کا شکریہ بھی ادا کرتی